نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز میں ہوں شیطل راجپوت اور میں ساتھ ہمیں سے ہوگی آنچل آنند اتراکھنڈ دلی اور دیش کے دوسرے حصے میں بار کی تباہی جاری ہے اتراکھنڈ میں بار نے تانڈف کیا ہے یہاں کی تصویریں سب سے ڈرابنی ہیں انڈیا نیوز آپ کو دکھانے جا رہا ہے بار کی پچاس تصویریں جس سے پورے حالات کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا آسمانی آفت کی سب سے بڑی مار اتراکھنڈ کے کدارنات دھام پر پڑی ہے کدارنات دھام میں چاروں طرف گاندھی سروور کے پھٹنے کے بعد ملبا آیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا اتراکھنڈ کے سی ایم کا کہنا ہے کہ یہاں دوبارہ یادترہ شروع کرنے میں تین سے چار سال کا وقت لگ جائے گا ویجے بھگونا نے کہا کہ راجے میں حالات بہت خراب ہیں کدارنات مندر کے آس پاس کی ایک کے بعد ایک ہیلیکاپٹر سے لی گئی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں ملبا آتا دکھ رہا ہے اور لوگ بچنے کے لیے ہی درودہ بھاد رہے ہیں اور دیکھئے یہ کدارنات میں ہوئی تباہی کی آخری تصویر ہے بادل فٹنے کے بعد پہاڑوں سے گرے ملبے نے پورے کدارنات دھام کو اپنے آخوش میں لے لیا کدارنات دھام کے رامبارہ بازار کا نام و نشان مٹ چکا ہے سو سے ڈیڑھ سو دکانوں والے رامبارہ بازار میں کتنی لوگ بچے کتنے ہطاحت ہوئے اس کا اندازہ آپ تک نہیں ہے بس خبر صرف اتنی ہے کہ جس دن رامبارہ میں تباہی مچی اس دن یہاں بڑی سنکھیا میں تیر تھیاتری موجود تھے کدارنات نیشنل ہائیوے پر بسے سون پر آگ اور چندرہ پوری میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے رد پر آگ زلے میں آپ تک پچیس سے تیس لوگوں کے شب نکالے گئے ہیں سینہ کے جوان آفت میں فسے تیرت یاتریوں کو لگا تار بچانے کے کام میں جوٹی ہے اب تک ہتیلے کے دانات دھام سے آٹھو پچاس لوگوں کو صورت شد نکالا جا چکا ہے کدارنات دھام کی اور جانے والے سب ہی راستے تباہ ہو چکے ہیں لہٰذا سینہ کے جوان پہاڑوں پر چھہ کر یاتریوں کو بچانے میں لگے ہیں ان تصویروں کو سر آپ دیکھئے یہاں ایک جوان بھوکی یاتری کو کھانا کھلانے کوشش کر رہی ہے یہ تصویر ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے لیکن پہلے یہ دو تصویریں دیکھئے پہلے کی تصویر کے دانات تھام کی آپ نے دیکھی اور اب یہ دوسری تصویر اس وقت کی موجودہ حالات کی جہاں رام بڑا بازار کا نام و نشان مٹ چکا ہے رام بڑا بازار وہ بازار تھا جہاں تمام دکانیں تھیں لوگ ٹھہرتے تھے لیکن یہ بازار پورا کا پورا مٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دانات کے راستے میں جوانے والی کئیں گاڑیوں کا حال غور سے دیکھے گا ہیلکاپٹر سے لی گئی ان تصویروں کو سرگ پر لمبے وقت سے فسی گاڑیوں کی لمبی کتا رہے ہیں اور نیچے کئیں ہزار فیٹ گہری کھائی دکھ رہے ہیں کہ دانات میں منداکینی نے تباہی مچائی ہے منداکینی کے تیز بہاف کی طاقت دیکھتی ہے سرگ پھس چکی ہے اور یہ کار ندی کی تیز دھارہ میں فس گئی ہے بچنا ناممکن ہے اس لئے کار سوار کار سے باہر نکل گیا پھر تھوڑی دیر بعد یہ کار بھی تیز دھارہ میں بہ گئی ہے آئی ٹی بی پی کے جوان ہیلکاپٹر کی مدد سے کہ دانات سے اب تک پانسو لوگوں کو سرکشد باہر نکال چکے ہیں اور ابھی بھی ہیلکاپٹر سے لگاتار کہدار گھاٹی کا ہوائی سرویکشن کیا جا رہا ہے تاکہ ملبے میں فسے اور لوگوں کی جان بچائی جا سکے تباہی کدانات دھام کے آس پاس کی بستیوں میں بھی ہوئی ہے کئی گاؤں پانی میں سما چکے ہیں ہیلکاپٹر سے لی گئی یہ تصویریں دیکھئے کئی مکان کس طرح سے پانی میں بہ گئے ایک طرف سے دوسرے طرف کو چوڑنے والا پل بھی ندی کے تیز بہا میں بہ گیا کدانات دھام میں بگڑے حالات تل دہلاتے ہیں اترکاشی کے جوشیارہ علاقے میں بھگوان بھی محفوظ نہیں یہاں ایک مندر پانی میں سما گیا تو بھگوان شرک کی موٹی کسی طرح اب تک بچی ہے یہاں پانی کا بہاہ کافی تیز ہے اور کسی بھی وقت یہ موٹی دھارہ میں سما بھی سکتی ہے اور ادھر بھاگی رتھی کی شانتی کے لیے سادھو سنت پوجا میں جھٹ گئے ہیں گنگوتری سے نکلنے کے بعد جس طرح بھاگی رتھی کا افان تھم نہیں رہا اس پہ سبھی چنتہ میں ہیں اجانک آئی بار کی وجہ سے کئی جگہوں پر لوگوں کو اپنے گھروں کو خالی کروانے کا موقع نہیں ملا ہے کچھ گر ایسے ہیں جس کا دروازہ ندی کی طرف تھا ایسے میں سامان نکالنے کے لیے لوگوں کو گھروں میں چھیت کرنا پڑا ہے جوشیارہ میں بھی لوگ اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں وہ ضروری سامان یہاں سے لے جا رہے ہیں کٹاف کی وجہ سے جن امارتوں پر گرنے کا خطرہ ہے وہاں سے لوگ سرکشت جگہوں کی طرف پوچھ کر رہے ہیں جن لوگوں کو گھر چھونا پڑا ہے ان کے لیے سب سے بڑی چنانتی نئے ٹھکانوں کی تلاش ہے لوگوں کے لیے سبھی سامان لے کر کسی دوسری جگہ جانا آسان نہیں ہے ان تک کوئی سرکاری سہایت آبیتت نہیں پہنچی ہے کئی جگہوں پر گھر ہوا میں لٹکے ہوئے نصر آ رہے ہیں نیچے کی زمین بلکل خالی ہو چکی ہے اور وہ دھیرے دھیرے ندی کی طرف جھبتے جا رہے ہیں بھاگی رتی ندی میں امارتوں کے سامانے کا فرصولہ لگاتا جا رہی ہے کئی جگہوں پر مکانوں کے بھیتر کی زمین میں کٹا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے دوسری امارتوں پر خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اترکاشی میں بھاگی رتی ندی کا تانڈف جا رہی ہے یہاں ندی کی دھارہ اب شہر کے کئے علاقوں سے ہو کر بہ رہی ہے تنوچ میں لگاتار تیز پانی بہنے سے مکانوں کی نیز کمزور ہو رہی ہے اترکاشی میں بھاگی رتی نے کنارے بسے علاقوں کو سب سے زون اقصان پہنچایا ہے افنتی دھارہ میں درجنوں مکان سما چکے ہیں لوگ مجبوری میں اپنے آسیانے کو ندی میں گرتا دیکھنے کو مجبور ہیں تک تک ہی لگائے لوگ اترکاشی میں دیکھ رہے ہیں کہ حالات کب ٹھیک ہو انتظار میں ہیں لیکن مشکل کی میاد کسی کو پتا نہیں ہے بھاگی رتی کے افان سے سب کا کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے کل کیا ہوگا اس کو لے کر لوگ آشن کاؤں میں ٹوبے گی کلوت پل کا پہنچ مارگ بار میں بھائے گیا ہے گنگوٹری اور جبنوٹری کے بات کے دانہ جوانے کا راستہ اسی پل سے ہو کر گزرتا ہے لیکن پل بہنے کی وجہ سے یہاں دوسری طرف سے سمپرک کا راستہ اب نہیں بچا ہے اور یہ نظارہ تامہ خانی کے پاس جو شیارہ پل کا ہے جو پوری طرح سرکشت ہے اس کے اوپر یادہ یاد چل رہا ہے منیری بھالی پریوجناہ کچھیل کے کنارے یہ پل بنا ہے پچھلی بار بھی یہ محفوظ رہ گیا تھا اترکاشی میں بار کی تباہی نے سانوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یہاں کے گنگوٹری میں ویلی بریج پچھلے سال بہ گیا تھا اس بار بھی اگر پانی اسی طرح بہتا رہا تو پل کو بچانا مشکل ہوگا اترکاشی میں بائی پاس روڈ کو تیکھلا سے چوڑنے والا پل پچھلے سال کی بار کے بعد سے ہی چھوٹا پڑا ہے یہاں ندی کی تیز بھارہ کی وجہ سے پل کے باقی اس سے پر بھی خطرہ مند رہا ہے جوشیارہ پل سے لگے ہوئے علاقے میں بار کا پانی گھس رہا ہے یہاں ندی خطرے کے نشان سے کئی میٹر اوپر ہے ندی کی دھارہ میں کئی ہوتیل اور مقام سما چکے ہیں جوشیارہ سے لمب گام جانے والی سڑک بھی کئی جگہوں پر بار کے پانی میں سما گئی اترکاشی کے کئی حصوں میں بار کا پانی مکانوں میں گھس آیا ہے یہاں سوچھکار کالونی کی حالت سب سے خراب ہے وہیں ایلپائل سکول میں بھی پانی بھر گیا ہے اترکاشی کے گنگوری میں آسی گنگا کا پانی ونوی بھاک کی کالونی میں خوش گیا ہے اس کی وجہ سے منورنجن پارک تہہس نہس ہو چکا ہے بار کا پانی یہاں سے آگے بڑھ کر بھاگی رتھی کے سنگم میں مل رہا ہے رہاشی علاقوں کو خالی کر دیا گیا اترکاشی میں ندی کی دھارہ جہاں شہر کی طرف مرتی ہے وہاں اس کی دھارہ سب سے تیز ہے ندی میں اس بار اوفان کئی میٹر اوپر تک ہے جس کی وجہ سے نچلے علاقوں کے مکانوں میں پانی بھر گیا ہے یہاں لگا تار پانی بہتا جا رہا ہے اترکاشی میں مکھر بازار کا بڑا حصہ بھی کٹ گیا ہے یہاں سیور لائن سے لے کر نالے تک ٹوٹ گئے ہیں بھاگی رتھی کا اوفان کئی نئے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے کسی بھی وقت شہر کے بازار کا یہ حصہ ندی میں سما سکتا ہے ندی کی تیز باہت کا اثر صرف مچھلے علاقوں شہر پر ہی رہی ہوا ہے اوفانتی دھارہ سے کئی میچر اونچی سڑکوں میں بھی درار آ گئی ہے جو صاف دیکھی جا سکتی ہے یاد ایاد کو روکا گیا ہے گنگوری کا ہوتیل گریت گنگا کسی بھی وقت بھاگی رتھی ندی میں سما سکتا ہے اسی جگہ پر اترکاشی کی پی اے جیل پی جل کی سپلائی لائن بھی دوڑ گئی ہے یہاں سڑک کا ایک بڑا حصہ گنگا میں سما چکا ہے پرٹاک سے نپٹنے کے انتظام یہاں آپ تک نظر نہیں آ رہے ہیں اوفانتی بھاگی رتی کی منمانی کابو سے باہر ہے اس کی وجہ سے بوس خلنچاری ہے جس کی وجہ سے بجلی کے بڑے پیمانے پر پول جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں سڑکوں پر ملبہ گرنے کی وجہ سے کئی راستے بند ہیں ہوتل دو برائے تھے اپنے دیو نیپن کرنے کے لیے یہاں پہ یادی لوگ آتے ہیں ٹھہریں گے تو دو روپے بنیں گے کھانے کے دینے کے لیے وہ سارے بھائے گئے آئی ٹی بی پی کے جوان پر حاویت علاقوں تک پہنچ رہے ہیں انہوں نے راحت اور بچہا و عویان کے لیے موشہ سمحال لیا ہے ان کے سامنے سب سے پہلی ضرورت پسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے اور بیمار لوگوں کو اسپتال تک پہنچانے کی اور یہ تصویر چمولی کی ہے چمولی کے بدرینات کے امکھنٹ صاحب گوین گھاٹ پانوکیشور گھانگریہ میں مندے والوں کے سنکیہ تیرہ پہنچ گئی ہے ابھی بھی بیس ہزار ہزارہ لوگ اس پورے علاقے میں قسم ہوئے ہیں چمولی کے قائد آنکھوں میں قسم کو نکالنے کے لیے سینہ اور آئی ٹی بی پی کے جوان چھوٹے ہوئے ہیں سنٹرل کمان نے سینہ کے قریب پانچ ہزار لوگوں کو مجھے چوبیز گھٹے میں تیناب کیا ہے بدرینات میں پھسے لوگوں کو نکالنے کے لیے پرشاہ سن نے پانچ ہیلیکاپٹرز کو لگایا ہے ابھی تک قریب سو لوگوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے جوشی مٹھ لائے جا چکا ہے ہزاروں لوگ ابھی بھی پھسے ہوئے ہیں جوشی مٹھ مٹھ میں چھوٹے ہیلیپاڈ بنائے گئے ہیں چمولی میں علاقنندہ ندی اوفان پر ہیں یہاں پانی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ سب کچھ اس سہلاب میں بہتا جا رہا ہے دوستوں سے زیادہ چھوٹی بڑی گاڑیاں بہت چکی ہیں کئی مکان اور ہوتیل پوری طرح سے تباہ ہو چکے اور اس سب کے بیچ ٹرکیٹر ہاربھاجن سنگھ بھی جوشی مٹھ میں پھسے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بارش اور بار سے تباہی پر بڑا تک جتایا اور لوگوں کے لئے دعا کی ہے ہاربھاجن یادرہ کے لئے نکلے تھے ہیمکنٹ صاحب کی لیکن پھرس کئے راستے میں اور پچھلے کئی دن سے جوشی مٹھ میں آئی ٹی بی پی کے کیمپ میں ہے جوشی مٹھ میں بھوس خلن کے بعد سرک پر دھرے ملوے کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے جوشی مٹھ سے ہیلکاپٹر کے سریعے ملوہ ہٹائے جا رہا ہے سینہ اور آئی ٹی بی پی کے جوان اس کام میں لگے ہیں جوشی مٹھ سے ہیلکاپٹر کے سریعے لوگوں تک راہت سامگری پہنچانے کا بھی کام کیا جا رہا ہے دیکھئے کیمپ میں رکھی راہت سامگری کو سینہ کے ہیلکاپٹر لے کر آسمان میں اڑ رہے ہیں اور ضرورت مندوں تک اسے پہنچایا جا رہا ہے ہزاروں لوگ مدد کی انتظار میں ہیں اور سینہ کے ہیلکاپٹر ان تک کی مدد پہنچا رہے ہیں جوشی مٹھ کیے تصویر آپ دیکھ رہا ہے جہاں چھٹے چھٹے ہیلکاپٹر بنائے گئے ہیں اور یہاں پر سینہ کی کئی ہیلکاپٹر لگے ہیں جو لوگوں تک راہت پہنچا رہے ہیں اترا خان کے ردھ پریاک زلے میں تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے گوری کون میں بھاری تباہی ہوئی ہے دیکھئے یہ ایک مندر کی تصویریں ہیں مندر کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے مندر میں پجاری فسا ہوا اور ردھ پریاک کے اس پل کی یہ تصویر دیکھئے جس پل پر یہ محلہ چل رہی ہے اس پل کا ایک حصہ بار کے پانی میں ٹوٹ گیا ہے یہ محلہ اس پل پر جا رہی ہے اور اس پل کا ایک حصہ بار کے پانی کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے لوگوں میں خوف اس بات کا ہے کہ باقی کا بچا ہوا حصہ بھی پتہ نہیں کب ٹوٹ کر گر جائے اتھارا گر زلے کے دھار چھولا علاقے میں حالات پوری طرح سے بے کابو ہوئے ہیں کالی گوری اور دھولی ندیاں پورے افان پر ہیں بارش اور بار کی وجہ سے پورا علاقہ تحس نحس ہو گیا ہے فون کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پر برجلی بھی کٹ گئی ہے لوگ ایک دوسرے کا حال تک نہیں لے پا رہے ہیں پتہارا گر میں زبردست بار کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے کیلئے مجبور ہیں پتہارا گر سے صرف پچاسی کلومیٹر دور بلوہ کچھ لاکے کی مکان کچھ دن پہلے بلکل صحیح سلامت تھے لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے برباد ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو جل میں ڈوپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بار کا خطرہ دیش فیراج دھانی دلی پر بھی منڈ رہا رہا ہے ہریانہ کے حقیقون ڈین سے نو لاکھ کیزیں پانش ہوا گیا ہے لہٰذا یمنا خطرے کے نشان سے قریب دو میٹر اوپر رہ رہی ہے لہٰذا اوخلا جامیا آئی ایس بی ٹی پشتا اور نیو اسمان پور سمیت قریب پچاس لاکھوں کو خالی کر آیا گیا ہے دلی میں بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھی ادھر پر شاہ سن مستعد ہو گیا ہے یمنا کے پرانے پل پر آواجہ ہی روک دی گئی ہے یہاں سے یمنا خرود روپ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے یمنا کے کنارے بسے گاہ پر سیلاب میں سمانے کا خطرہ منڈ رہا ہے دیکھیں یہ تصویریں یمنا کے آس پاس کی بستیوں کی ہے گھروں کے اندر تک پانی یہاں پر گس چکا ہے کھیت پانی میں سوما چکے ہیں یمنا کی تیز دھارہ سب کچھ برباد کرنے پر آمادہ ہے تو دلی میں یمنا اپنے وشال روپ میں ہیں یہ تصویریں اوخلا براج سے لی گئی ہیں دیکھیں یہاں کس قدر افان پر ہے یمنا ندی کی تیز دھارہ یقیناً کسی بڑے خطرے کا علام بچا رہا ہے لیلی کے اوخلا براج کے آس پاس بھی بڑا خطرہ ہے بار کا اور وہ لگاتار بن رہا ہے لوگ ڈڑے اور سہمے ہوئے ہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے